کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں ہوتا ہے ایسے آپ اچھا اچھا کام کر کے انہیں سلام پہنچا کر کے انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں مانتے کچھ لوگ ہائے افسوس میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے ایک سجدے میں مان جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے ہیں آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لئے کر لی اپنے آپ میں ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے فیشن چل رہا ہے پینٹ ادھر سے پھارنا ہے ادھر سے پھارنا ہے پہننا ہے تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لئے ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لئے اپنے آپ کو چینج کر لیا شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا اللہ رب العزت نے برمایا من الجنت والناس یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین الانس والجن قرآن میں یہ بھی آیا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں کیسے تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تمہارے ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا تمہیں بھٹکا رہا ہوگا اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں شریعت کا مسئلہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی دیورٹ ہو جاتے ہیں ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو کیونکہ وہی ہماری منزل ہے وہی ہمارا مقصود ہے لیکن ہر دن ہر لمحے ہم دیورٹ ہوتے جاتے ہیں اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے دو مسئلے میں بتاتا ہوں ایک نماز کا ہے ایک وضو کا ہے اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہیں استنجہ کر کے آئے پشاپ کر کے باہر آئے وضو کرنے کے لئے بیٹے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کترہ ٹپک رہا ہے یا پشاپ کا کترہ پھر سے نکل گیا ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے پھر گئے وہ پھر دھو کر کے آئے پھر لگا کہ نہیں پشاپ کا کترہ نکل رہا ہے یہ اتمنان نہیں ہوتا کچھ لوگوں حالانکہ استنجہ کریں آپ پورا اس میں استبراہ ہے یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری کترہ نکال نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لئے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے پشاپ کا کترہ نکل آئے پشاپ کا کترہ نکل آئے اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لئے ایک نمبر ون یہ وضو کا مسئلہ اس کا بھی حکم میں بتاؤں دوسرا مسئلہ سن لیں نماز چار رکعات زور کی پڑھنے کے لئے کھڑے تھے یا چار رکعات اثر یا عائشہ کی دو رکعات پڑے تیسری رکعات میں کھڑے ہوئے تھے اب شک ہونے لگا کہ یہ دوسری ہے کی تیسری ہے تیسری میں کھڑے تھے یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کی تیسری ہوگی ایسا ہوتا ہے بہت ساری نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے آپ وضو کا دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاپ کے کترے کا پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھلو ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاپ کا کترہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے جاؤ دھل کے آجاؤ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھاؤ ایسا لگا کہ پیشاپ کا کترہ ٹپک گیا جاؤ دھل کیا اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگاؤ اس کو بھی دھلو تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے دھلو اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے آپ نہیں جانا اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاپ کے کترے ٹپک رہے ہیں ٹپک نہ دو تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو کیوں اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاپ کا کترہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے میرا چھڑکا ہوا پانی ہے اچھا ایسا کیوں کرایا گیا شک تو ہو رہا ہے سنے فقہ اکرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے کس کی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں اگر تُو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تُو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کسرت سے تُو کرنے لگ گیا جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا میرے مولا کی عبادت کروں دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر تین میں چار میں شک ہو ایک بار ہو گیا تو چلو دورا لو دو بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکھاتیں پڑھ لو اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہو گا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دو مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیوٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا جیتا ہے فضول چیز میں لگا جیتا ہے اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں اپنی جہداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا کتنی عمارتیں بنا رہا ہے کتنی چھتیں قائم کرے گا اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو ستر ہسی سال کی تو بنائی رہا ہے تیس چالیس سال کی عمر میں بچے ہیں تیرے پاس پچیس تیس سال ان پچیس تیس سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھوک دی صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی لیکن جہاں سو سال سونا ہے کی دو سو سال کی پانچ سو سال کی ہزار سال ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ایک تصویر گھومانے کو بھی تیار نہیں وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں عزیز آنگرامی اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سو برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے دیکھو اسی پر تو شعر و شاعر ہی کرتا ہے اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ آئیش ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال گاڑی کار بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری انعیتوں کا دریا جوش میں ہے میں خوب عطا کروں گا لوگوں کو بلایا ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لئے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے لکڑی لے لے اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے دوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا دن بھر میں آپ کتنے ایک کر کھینچ لیں گے اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا دائرہ کھینچنے کے لئے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے جتنا بنا لے گا لیکن ٹائم ہے سورت ڈوبنے سے پہلے پہلے تک اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگیا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی یعنی ایک فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی ہاں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے لکیر کیشتے کیشتے اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو جب فری میں مل رہی ہے کھیچتا کھیچتا وہ گیا کافی دور تک چلا گیا دوپہر ہو گئی تھک گیا کچھ دوڑا کچھ چلا اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے چونکہ جہاں سے میں دائرہ کی چاہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے اتنی زمین میرے نام پر اب وہ واپس ہوا اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا والا والا دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے دوڑ رہا تھا دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا اثر کا وقت آ گیا اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپائی سب قریب نظر آ رہے ہیں دل میں تھنڈک ہو گئی میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے لیکن تھک گیا تھا آزا جواب دے رہے تھے نیڈھال ہو گیا شاید آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر باقی رہ گیا ہو گا چلنے کی سکت نہیں رہی لیکن بار سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے بہت لمبی زمین تُو نے گھیرا ہے اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے ہی سلطنت میں آزا دوڑتے ہو گئے اور تیزی سے دوڑا پھر دوڑا سورج دوبنے کے بلکل پاس میں آ گیا سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا دوڑا اور دوڑا یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بلکل پاس میں پہنچا لیکن سورج دوبا کتنا باقی تھا سورج دوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا پہنچ گیا اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف ہاتھ اس کے اس طرف سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی پوائنٹ پر پہنچ گیا اس کے بعد سورج دوب گیا اب اس کی ہو گئی زمین جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین لیکن جب قریب میں آئے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا دن بھرا ایسا دوڑا تھا کہ رو نکل گئی اسی طرح پڑا تھا اس کے پیر اور اس کے ہاتھ اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا رو نکل چکی تھی بادشاہ آیا وزیروں کو کہا اٹھاؤ اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے اس کی قبر وہیں کھو دی گئی کتنی کتنے فٹ کر آوگا چھے فٹ کر آوگا جتنا بھی را ہوگا قبر اس کی بنائی بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا کہا کہ اس کو ضرورت صرف چھے فٹ کی تھی دوڑا پورے دن بھر اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے موہ میں چلا گیا موت کے موہ میں چلا گیا یہی ہماری زندگی ہے آج تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آگئی تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے ارے میاں تم اپنی ماں کی ماں کے پیٹ میں سو دن کے نہیں تھے تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا اسے اتنا رزق لکھ دو اسے اتنے اولاد لکھ دو اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو سب لکھا جا چکا ہے جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں دعو پر لگائیں ہمیں تو اس مولا کو رازی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر سکے میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا مخدوم علی شاہ مینہ رحمت اللہ تعالی علیہ محمد شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ لکھنوں کے بڑے بزرگ ان کی سیرت میں میں نے پڑھا جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے اللہ اکبر رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے نیچ میں دیوار ہے کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے نیچے سہن ہے آرام سے کریں کہتے ہیں جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھا دیوار سے گر جاتا ہوں تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہا ہاں جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرائے جائے جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرائے جائے یہ اللہ والے چھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علی بغداد شریف کے بزرگ ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں آپ جب رات کو ذکرِ الٰہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھبکی آئی نیند آئی یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا حکامت کب ہوئی خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا ہے واللہ والم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے عزیز آلِ گرامی یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لئے وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لئے دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت جب کی آگئی تھوڑا سا اونگ آئی کیا کیا جانتے آپ وہ کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آگئی کیسا ہوا اس کے بعد گئے سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا آنکھوں میں نمک لگاتے ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے خون رستا تھا خون رستا تھا ٹپکتا تھا اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا وہ ہستے تھے کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا اگر اسی طرح زندگی پر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گے آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی میں تو نمک پھیر رہا ہوں عزیزہ نے گرامی وقار کہاں ہو تم کس جگہ پر کھڑے ہو آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے لوگوں کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں کس کے گھر میں کیا پکرائے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں تمہاری زندگی اسی لیے ہے پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے غیبہ چغلیاں اس کے لیے ہے میرے عزیزو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ تیہ کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں لوگوں کی آئیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما آزما شانو کا اے اللہ تو کتنا بلند ہے تیری شان کتنی بڑی ہے لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤں اپنی ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو فضولیات میں نہیں اب آخری بات میں ایک ارز کر دوں سیدنا عمر فاروق اور اللہ تعالیٰ نے کے ایک وسیعت مجھے یاد آتی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہیں رہ جائے جتنا بھی ہوں آپ نے دو وسیعتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے کہا میری قبر چھوٹی بنانا بس بہت زیادہ لمبی چھوڑی نہیں چھوٹی تھی اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو چھوٹی قبر بنا کر کہ مجھے دفن کرنا دوسری وسیعت مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا عام لباس میں مجھے دفن کر دینا کفن دینا جبکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفینو موتاکم بی احسن یا ثوابکم اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو جتنا وہ عید بکر عید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو یہ مسئلہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت یہ ان کا تقوی ہے فرمایا چھوٹی کبر میں مجھے دفن کر دو سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو پوچھا گیا لوگ آپ سے پوچھا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں یہی دو چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی کبر کھو دی شاندار کبر بنا کر کے دفن کیا ہونا کیا ہے تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے اگر میرے آمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی کبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی دیواریں دبائیں گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے قبر کا جھٹکا دینا حق ہے ہر ایک کے ساتھ ہوگا سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھوڑ کر کے مجھے دفن رہے ہو اگر مولا تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میں پاس ہو گیا میرے آمال نکل گئے تو تمہارے کھوڑنے کا کیا اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھوڑ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی میری قبر بن جائی اسی لیے میری قبر کا دھار و مدار زندگی کے آمال پر ہے تمہارے بنانے پر نہیں تم چاہے جیسی بھی بناو اور دوسری بات کفن کی چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا تو تم نے جائے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا سب سڑا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے سستا کفن بھی دیا لیکن مولا کو میرے آمال پسند آگئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنا ہے سارا دار و مدار میرے آمال پر ہے اسی طرح میرے عزیزو تمہاری امدہ کوٹھیاں تمہاری امدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے ہیں چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا کچھ نہیں ہونا ہے تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دوگے اٹھاؤ اپنی تسبیحات اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نقمے گاؤ اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے اور اٹھاؤ تسبیحات بھارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کسرت کرو تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو تانو تشریح کرو ان کو گالیاں دو تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں دو انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے اے صحابہ سنو یہ جو تکڑا ہے گوشت کا یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے جنت میں بھی لے جاتا ہے یہ گوشت کا تکڑا تم خود اپنے طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو اس لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے ابھی ابھی میں جنازے زباری ہو کر آیا ابھی ابھی شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گا کس طرح سے لائے جاتے ہیں جو میں اندازہ ہے ہماری بیموت آئے گی اس دن ہمارے پہنے پہ لباس اتارے جاتے ہیں ہر ایک ہی لباس ہے وہ ایک ہی یونی فارم ہے اس جگہ پہنچنے کا ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے امام کے سامنے رکھ دیں گے یہ آتا نہیں تھا اب لائے گیا ہے ناک میں روی ٹھونس کر کے کانوں میں کپاس رکھ کر کے انگلیوں کو باندھ کر کے پیٹ کو باندھ کر کے پوری طرح سے جھکڑ کر کے لا رہے ہیں یہاں میں عزت سے بھی کہوں گا بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں عزت سے ہی جا رہے ہیں لیکن لائے جائیں گے ہر کوئی لائے جائیں گے تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہر ایک کو لوٹنا ہے اسی لئے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراں کہو اس کا مطلب کیا ہے ہم اللہ کے ہیں ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے جب میں ہر موت پر یہ سکایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو تم لوٹنے والے ہو تم جانے والے ہو تم جانے والے ہو عزیزہ نے گناہ میں جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا کل مجھے سفر پر جانا ہے آج ہی میں نے سٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا سابون سمیت سب چیزیں رکھ دیا ٹوٹ پیس تک نہیں بھولتے لمبا سفر ہے جتنے دن کے لئے جا رہے ہیں بیٹھ تیار آج سے جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا اور جو آج خالی دکھ رہا ہے فضول دکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اور پھر عزیزو اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے جائے گا وہ پوچھے کہا اے اللہ تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اندھے بھی اٹھائے جائیں گے ننگے بھی اٹھائے جائیں گے وہ پوچھے کہا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا آنکھیں آرہا تھا رب تعالیٰ کا جواب سنو سولو پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورة تاہا کی آیت اللہ فرماتا ہے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَا اے بندے تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں تو نگلیٹ کر دیتا تھا تو بھولا دیتا تھا تجھے بھولایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا رب تعالیٰ فرماتا ہے قَذَلِكَ الْيَوْمَةٌ سَا اسی طرح آج تجھے بھولا دیا گیا آج تجھے بھولا دیا گیا تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر سو سال تک پکاریں گے سو سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر سو سال پکاریں گے فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرماتا ہے ان سے کہہ دو لَا يُقْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا لَا يُنظَرُوا إِلَيْهِمْ قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے وہاں فرشتے ملع عالی انبیاء سب نفسہ نفسی کے عالم میں ہیں اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا پھر تم سو سال پکار ہوگے سو سال تک پکارتے رہو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجیب لکم آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں ستر بار جواب دوں گا ستر بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے بندے بتا تیری طلب کیا ہے یہاں تم پکارنا چھوڑ دوگے تو وہاں تم پکارتے رہوگے اور جواب کوئی نہیں آئے گا اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے بہت ہو گیا میرے عزیزوں آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں مسافروں مسافر نشاتے لذتے خوابے گھرام بدل ڈالو غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے ٹھیڑا میڑا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے مسافروں رویش کاروان بدل ڈالو آج بدل دو زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہے جو میرا جوان چل رہا ہے آج تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں ہیں حالی نے بڑے شاعر انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی اے خاسے خاسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لیں کیوں اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے وہ مومنی نکلے تھے بڑی شان سے آج وہ اسلام اپنے ہی دیس میں غریب و غربہ ہے یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں اجنبی ہیں مارے جاتے ہیں توڑے جاتے ہیں پھوکے جاتے ہیں جلائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھے نہتے تھے نکلتے تھے اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے حضور نے تہکی شادی راستے میں سامان خریدنے گیا ہے حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ کالِ حبشی تھے غریب تھے مال صحابہ نے دیا تھا جاتا تیری شادی سامان خرید کر کے لیا بازار میں گئے اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے اعلان ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بھلایا جہاد میں شادی کا سامان چھوڑ کر کہ وہ تلوارے خریدنے میں لگ گیا گھوڑا خریدہ زیرہ خریدہ صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آیا اور گھوڑے پر بیٹھا لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہائیتی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے وہ ہستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہ بننے کا شرق ملا ہے میں مادان جہاد میں جا رہا ہوں اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یا عبداللہ اصوات شہید بھی ہو گئے ان کی زندگی تھی ان کی زندگی تھی انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گئے یہ زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز آج اگر تمہاری دکان تمہیں روکتی ہے تمہاری بازار تمہیں روکتی ہے تو اس سے زیادہ گئی گزری زندگی اور کچھ نہیں اللہ سے اگر تمہیں یہ دکانیں روکتی ہیں تو ان دکانوں کا کیا یہ جہنم میں لے جائیں گی ہاں اگر تم دکان میں بیٹھے مولا کی طرف بلاوہ آ گیا چھوڑ دیا اور آ گیا تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ورنہ میں کہوں گا عبدالمال ہے عبدالمال مال کا بندہ اور عبداللہ اللہ کا بندہ تم پہتلا کر لو عبدالمال بننا ہے کہ عبداللہ بننا ہے